دوسروں کے تعلق سے حسن زن رکھیں اور ہمارے سامنے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے جو دلائلیں وہ بھی رہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ عمل اہل مدینہ کو حجت مانتے ہوں گے وہ حدیث مرسل کو حجت مانتے ہوں گے وہ قرات شازہ سے استدلال کو درست سمجھتے ہوں گے یا نس کو سمجھنے کا ان کا انداز الگ ہوگا اس چیز کو سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اذا کثر العلم قل الخلاف اذا کثر العلم قل الخلاف جب علم زیادہ ہوتا ہے تو اختلافات خود بخود کم ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے چہرے کا جو پردہ یہ جو مسئلہ ہے عورت کے چہرے کے پردے کا مسئلہ زمانہ قدیم سے بڑا مختلف ہی رہا امام شافی رحمت اللہ علی جمہور کے مقابلے میں اس نقطے نظر کے قائل رہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے جمہور اعیمہ کے مقابلے میں اور موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کہ صلفی علماء میں علمہ البانی رحمت اللہ علی کا نقطے نظر یہ تھا کہ عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ان کے مقابلے میں جو علماء سعودیہ تھے ان کا نقطے نظر تھا کہ بالکل اجازت نہیں ہے اور اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمت اللہ علی علمالبانی رحمت اللہ علی ان دونوں کے درمیان بہت سارے مباحثے بھی ہوئے کتابیں لکھی گئیں تحریریں لکھی گئیں دونوں طرف سے دلائل کا امبر ہم نے استاذ محترم سے ایک مرتبہ سنا ملافیظ رحمہ صاحب سے کہ جب شیخ بن باز رحمت اللہ علی نے علمالبانی کی کتاب حجاب المرعہ المسلمہ غالباً اس مسئلے میں علمالبانی سے اختلاف رکھنے کے باوجود وزارت العقاف سے چھپوائی وزارت العقاف سے چھپوائی یہ کتاب حالانکہ ان کو اختلاف ہے اس نقطہ نظر سے جس نقطہ نظر کہ علمالبانی رحمت اللہ علی اس مسئلے میں قائل ہیں